اسلام عدد میاں آپ کے ذا شاکر نشبی اس وقت کربلا میں موجود تھا آپ کو دکھاتا ہوں مولا غازی عباس علیہ السلام کا روزہ اور مولا غازی عباس کے دونوں بازو کہاں پر ہیں کربلا میں آئیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو کے ذریعے سے کربلا کے سرزمین ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنے دل کو سکون دیں میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ ہر آنے آل ویڈیو میری مہنچ سکے کربلا کے ایک ایک مقام کی حیرہ کے ایک ایک مقام کی آپ کو زیارت کروں گا یہ ہے مقام مولا غازی عباس علمدار جہاں آپ کا بازو کلم ہوا سیدھا اللہ اکبر سینے بے ماتم کر کے کہیں یا حسین ویڈیو آگر تک ضرور دیکھئے گا السلام عدد میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشبی اس وقت موجود ہوں کربلا میں مولا غازی عباس علمدار کے بابے قبلہ کے سائٹ پر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مولا کے روزے کو قیفی توسی دی گئی ہے آج آپ کو زیارت کراتا ہوں حضرت غازی عباس علمدار کے اس گمبز کی اور اس کے بعد مولا غازی عباس کے ان کٹے ہوئے بازووں کی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے محشر کے دن سیدہ فاطمہ ظہرہ اللہ اکبر دونوں بازووں کو لے کر ایک محشر میں ہوں گی اور حکم ہوگا کہ تمام مخلوق حتیٰ کے انبیاء بھی اپنے سروں کو آنکھوں کو نیچے کریں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ظہرہ آ رہی ہے ایک ہاتھ میں مولا غازی عباس کے دونوں بازو اور ایک ہاتھ میں جناب علی اسگر مولا حسین کی شہزادے کا وہ چولہ ہوگا وہ کرتا ہوگا اور کہا جائے گا بے آئیدن بن خوتلت کس جرم میں ان شہزادوں کو مارا گیا اللہ اکبر مولا غازی عباس علمدار کا روزہ آپ کے سامنے ہیں یہاں سے میں اتدا کرتا ہوں سلام سے اے میرے مولا غازی عباس جتنے بھی دیکھنے والے دنیا میں آپ کا پرچم لگاتے ہیں اپنے کٹے ہوئے بازووں کا ان سب کا نام لکھ دے ان سب کو اپنی زیارت نصیب فرما ان سب کے سلام قبول فرما مولا غازی عباس یہ آپ نے زیارت کر لی اب لے کے چلتا ہوں بازووں پر بازو کس طرح اور کہاں پر ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مولا غازی عباس کا روزہ ہے اور یہاں سے جب چند قدم پہ آپ کی شہادت یہیں پہ ہوئی ہے یہیں پہ آپ کی قبر مبارک ہے جو سردام ہیں کسی عام اور خاص کے لیے اجازت نہیں کہ وہاں پہ داخل ہو سکتا ہے سوائے تعمیرات کام کی یہیں سے آگے آپ چلیں گے رائٹ ہینڈ پر آگے چند چل کے چند قدم کے فاصلے پر جس طرح مولا حسین کے روزے سے تلہ زینبیہ دور ہے مولا غازی عباس کے بازو بھی آپ کی قبر سے اتنے دوری کے فاصلے پر یہ ہے میرے مولا غازی عباس علمدار کے وہ کٹا بازو جس پہ لکھا ہو ہے السلام علیکہ یحامل اللوائے تف مقام سقوط القف الائسر الٹا بازو آپ کا یہاں پر شہید کیا گیا اور دفن ہے اللہ اکبر روتی ہوئی آنکھ سے پرسا دینا ہے رسول اللہ کو روتی ہوئی آنکھ سے پرسا دینا ہے فاطمہ الزہرہ کو روتی ہوئی آنکھ سے حمیر المومنین کو پرسا دینا ہے روتی ہوئی آنکھ پر پرسا دینا ہے عمل بنین کو جب چطے بشیر پہنچا تھا مدینے میں جب مدینے میں یہ کہا گیا حسین مارا گیا قاسم مارا گیا اکبر مارا گیا جناب ام البنین خاموش تھی جب بار بار فقط یہی پوچھ رہی تھی اے بشیر فقط یہ بتا کہ میرا عباس کہا تھا میرا میرا عباس کہا تھا میرا عباس کہا تھا یا حسین جب بشیر نے کہا اے آقازادی میں سمجھ گیا ہوں عباس کی ماں ہیں آپ آپ کے عباس کے بازو کلم کیے گئے یا حسین موسیقی پرسادے ام البنین کو پرسادے مولا امیر کو پرسادے مولا حسین کو اللہ اکبر یا حسین سینے پہ ہاتھ مہ کر کہیں ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے حسین یا حسین یا زینب یا زینب یا زینب یا حسین چلتے ہیں آپ نے زیارت کر لی مولا غازی عباس کے بازوں کی پرسا بھی دیا اللہ آپ کو نصیب کرے یہ دھر اقدس ایک ایک کے لئے دعا گوں خدا کی قسم آپ گھر میں آرام فرماتے ہوں گے میں کبھی کس روزے پر اور کبھی کس روزے پر خصوص ان مومنین کے لئے جو لنگر علیہ آدمی اصال لیتے ہیں دعا کرتا رہتا ہوں سکون سے زیارت کریں سکون سے زیارت کریں سکون سے زیارت کریں یہ مولا غازی عباس علمدار کا الٹا بازو تھا جہاں پہ شہید ہوا خدا کی لانت ہو لہینوں پر جنہ اہل البیت پر ظلم کیا یا عباس آپ نے کٹے ہوئے بازوں سے وفا کی انتہا کر دی یا عباس یا حسین یا حسین یا حسین اب ایک اور بازو ہے جہاں پہ لے کے جاتا ہوں اور بازو سے پہلے آپ کو یہ مولا غازی عباس کا یہ دروازہ دکھاتا ہوں جس دروازے پہ آپ یہ خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں یہ دروازہ ہے اسی دروازے کو باب امام علی علیہ السلام کہا جاتا ہے اس دروازے کے بالکل جہاں پہ میری انگلی کا نشان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے نیچے سرداب ہے اور یہاں سے لوگ ایک خواب سرداب کے پاس اندر جاتے ہیں اور مولا کو پرسا دیتے ہیں یہ قبر کے پاس ہے اور پانی یہاں سے نظر تو نہیں آتا مگر پھر بھی سرداب کے قریب جگہ ہے یہ دیکھیں کیسے سائرین بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے بازو کی زیارت کراتا ہوں مولا حسین سے دعا یہ در آپ کو نصیب ہو خوبصورت کربلا کا منظر یا حسین روتی ہوئی آنکھوں سے مولا عباس کو سلام کریں کہ مولا آپ کے نام کا پرچم اپنے گھروں پر لگایا ہوا ہے اور آپ کو یاد کرتے ہیں کب ازنے دخول ہوتا ہے کب ازنے زیارت ہوتا ہے کب ازنے زیارت عطا ہوتا ہے یہ خوبصورت منظر مولا غازی عباس علمدار کے دروازے کا یقیناً ایک ایک چیز خوبصورت طریقے سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ باب پراد کہا جاتا ہے اور لیڈیز کا دروازہ ہے باب پراد ملائے جاتا ہے سامنے مولا غازی عباس کی ذریع ہے اور یہاں سے باب الفراد سے جائیں گے وہ آپ کو یہ راستے سے باب الفراد سے اسے ہی جیسے میں مڑکی آیا ہوں اسی دروازے جس پہ لکھا ہوا ہے السلام علیک یا ساکھی یا تشاہ کربلا ظاہرین جب ادھر کربلا آتے ہیں سالار ان کو ایک مرتبہ لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد واپس لے جاتے ہیں مگر وہ چھے دن رہنے کے بعد بھی مولا حسین مولا عباس کے روزے پہ جاتے ہیں پھر دوبارہ لوڑ کے بازو پہ نہیں آتے یا بازار میں آ بھی جاتے ہیں تو خیال نہیں کرتے خدا رہا کوشش کریں جہاں پر یہ مقام مقدسات ہوں یہاں پر کوشش کر یہاں سے شاپنگ نہ کیا کریں تبرکات اپنی جگہ سے شاپنگ نہ کیا کریں جو فضول چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں سے گم ہوتا ہے اللہ جانے شاید کوئی سید زادہ بیٹھا اوپرسا دینے کیلئے شاید کوئی عزدار شہزادی بیٹھی ہوئی اوپرسا دینے کے لئے اور آپ شاپنگ کرتے رہیں ایسے نہ کریں خدا رہا جب ان مقام مقدسات بھی آئیں تو توجہ سے ہوشیاری سے آئیں اپنے ذہن پہ یہ ضرور ڈالیں کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں یہاں پہ شاپنگ نہیں کرنی یقینا یہ تبرکات کے دکان ہیں مگر پھر بھی ایک تنپی کی لحظت میں آپ کو یہ جملہ کہوں گا ان مقامات پہ کھڑے ہو کر شاپنگ نہ کریں تبرکات خریدیں یہ تبرکات ہر جگہ پہ ملیں گے چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں مولا غازی عباس علمدار کا دوسرا بازو یا حباس یا حباس یا حباس اچھنے سکون سے تو آپ نے آپ کے بھی زیارت نہیں کی ہوگی جس طرح میں آپ کو یہ پیار پیش کر رہا ہوں اللہ اکبر یا حسین ایک مرتبہ سر پہ ماتم کر کے کہیں یا حسین یا حسین یا حسین اسی جگہ پر میرے مولا عباس کا پہلا بازو شہید ہوا ہے سیدھا بازو خدا کی لعنت فوج انہوں نے مولا غازی عباس کے اس پازو پر ظلم کیا اور قلم کیا ل Amber یا حسین عباس یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہ حوال اللہ حسین اللہ حسین یا میرے مولا میرے آقا یا غازی عباس آپ کی وفا کے انتہائے آپ کی وفا کے انتہائے تاریخ نے لکھا تاریخ نے لکھا جب آپ کی شہادت ہوئی آپ کی شہادت ہوئی مولا حسین نے آپ کو جب آپ کے پاس آئے ہوئے دھوڑ کے تو آپ نے مولا عباس کو اپنی گودی میں لیا اور آپ مولا حسین نے فرمایا عباس تو نے وفا کی انتہائے تو نے وفا کی انتہائے میرے بھائی تم نے وفا کی انتہائے اللہ اکبر مولا حسین نے کہا عباس علمدار تم نے وفا کی انتہائے مولا غازی عباس فرماتے ہیں یا مولا میں نے دنیا میں کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں مگا مگر آخری وقت ہے میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں کہو عباس کیا کہنا چاہتے ہو مولا میرے ان جدانے کو میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا کہیں سکینہ دیکھ کے اللہ اکبر مایوز نہ ہو جائے کہیں سکینہ دیکھ کر اس کا دل نہ ہل جائے مولا میرے لاشے کو یہیں پہ چھوڑ دے اللہ اکبر اللہ اکبر جب یہ وفا جسا بھائی اور حسین کے کرنا بلائیں اے عباس تجھے حسین کا واسطہ ایک مرتبہ بھئیہ حسین کو مولا غازی عباس نے کہا اے میرے آقا میرے مولا حجم میری ماہ دودھ پلاتی مجھے قسم دیتی تھی میری امہ کہتی تھی اے عباس دودھ نہیں بخشوں گی کبھی حسین کو بھئیہ کہا یا زینب کو بھین کہا تو آپ نے کہا اے عباس تجھے امامت کی قسم دیتا ہوں ایک برتبہ بھئیہ کہتے تو مولا عباس نے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اے میری ماہ مجھے ماہ فقر دینا اور آپ نے کہا اے بھئیہ حسین عباس کا آخری سلام یا حسین 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 موسیقی